اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سور نساء کے ساتھ میں رکو کا درس شروع ہوا تھا اس کا تھوڑا سا حصہ ہوا تھا اور آج بھی ساتھ میں رکو کا کچھ حصہ انساءاللہ پڑھائے جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارمتر اید الذین اوتو نصیبا من الكتاب يشترون الظلالة يشترون الظلالة ويریدون ان تضل السبیل واللہ اعلم باعدائكم وکفا باللہ وليا وکفا باللہ نسیرا من الذین هادو يحرفون الكلمان مواضعی ویقولون سمعنا وعصینا آ واسمع غیر مسمعین وراعینا لئین بیلسنتهم وطعن فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وعطاعنا واسمع وانظرنا لکانا خیرا لهم واقوام ولیکن لانہم اللہ بکفرین فلا یؤمنون الا قلیلا پہلے تربا بعض مفردات کا حل اور توضیحات نوٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر کی جائے گی انشاءاللہ علم ترئی اللہ ذین اوتو نصیب مندل کتاب یہ اللہ ذین اوتو نصیب مندل کتاب سے مراد اہل کتاب ہیں جن کو اللہ تعالی نے کتاب الہی یعنی تورات دیتی ہدایت کے لئے نصیب حصہ جمع نصوب و انصبت یشترون الظلالہ یشترون الظلالہ یشترون بمانا یختارون اختیار کرنے کو اشترا یعنی خریدنے سے تشبیدی گئی ہے اور الظلالہ ایباب ترابہ سے مصر ہے و یریدون ان تذل السبیل ظل يذل ظلالاً و ظلالتاً گمراہ ہونا راستہ بھٹک جانا واللہ اعلم بیعدائیکم و کفا باللہ وليا یہ ولياً کفا باللہ کی نسبت سے حال واقع ہے و کفا باللہ اس نسبت جملہ سے نصیرن تمیز واقع ہے تو کفا باللہ وليا یہ ولياً کفا باللہ کی نسبت جملہ سے تمیز ہے ایسے نصیرن کفا باللہ میں جو نسبت جملہ ہے اس سے تمیز واقع ہے یا ولیاً کو نصیرن کو کفا کی ضمیر سے حال بان سکتے ہیں من اللہ ذینہ حادو حادو کی معنی ہوتے ہیں یہودی ہو گئے حادہ یہودو حودن حادہ فلان فلا یہودی ہو گیا تو یہودی بن جانا توبہ کرنا حق کی طرف لوٹنا یوہرسون القلمہ موادیوی یہ یعنی تورات کی باتوں میں تحریف کرتے تھے اشارہ اسی طرف ہے اور الفاظ میں تحریف کرتے تھے معنی میں تحریف کرتے تھے یہ انقلم جو ہے الکلم اسم جنس ہے واحد قلمہ اور جمع قلمات الکلم اسم جنس ہے اس کا اطلاق واحد تصنیتما سپر ہوتا ہے لیکن واحد قلمہ ہے جمع قلمات اچھا اسی لئے یہ یوہرسون القلمہ ام موادعی یہ ہو کی ضمیر کے مردال قلم ہے تو اس جنس ہے وَيَقُولُونَا سَمِيْنَا وَعَسَئِنَا وَاسْمَا غَيْرَ مُسْمَعِنَ یہ غیرَ مُسْمَعِن اسما کی ضمیر انتا سے حال واقع ہے تم سنو اس حال میں کہ تم کو نہ سنا جائے یہ یہودیوں کا جملہ تھا بدتمیزی پر مشتمل وَرَاهِنَا یہ رائے رَاعَا يُرَاعِي مُرَاعَات اس کا معنی ہوتا ہے رعائت کرنا خیال کرنا وہ اللہ کے سور سے کہتے تھے وَرَاهِنَا لیکن کیسے کہتے تھے لَيَم بِالسِرَتِهِم یہ رائِنَا فِي الْأَمْرِ مُرَاعَاتِ سے ہماری رعائت کیجئے یہودی اپنی زبان میں پیش دیتے اور رائینہ کہتے یعنی رائینہ عدا کرتے تھے بڑی بدتمیزی کے ساتھ یہ لَوَا حِلْفِ لَيَن کسی چیز میں پیش دینا لَيَم بِالسِرَتِهِم اپنی زبانوں کو پیش دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو عجیب طرح سے استعمال کرتے ہوئے وَتَعَنَا فِي الدِّينَ یہ لَيَنْ اَوْتَعَنَا مَفُولُ لَهُوَ ہے يَقُولُونَا کی زمیر يَقُولَانَا فِيقْسِرَ وَلَاَنَّهُمْ قَالُوا سَمَعْنَا وَعَطَعْنَا وَاسْمَا وَنظُرُنَا لَقَانَا خَيْرَ اللَّهُمْ وَاقْوَمْ یہ اَقْوَمْ اَقْوَمْ اسم تفضیل ہے اس کا معنی ہے بہت درست بہت ٹھیک قَامَ الشَّوْ يَقُومُ قَوْمًا وَقَيَامًا درست ہونا کھڑا ہونا اس کے کئی معنی ہے تو یہاں درست ہونے کے معنی میں ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ انہا هذا القرآن یہاں دیلیلتی ہے اقوام یعنی انہا هذا القرآن یہاں دیلیلتی ہے اقوام یعنی القرآن یہاں دیلیلتی ہے لیلتی ہے اقوام بہت سیدہ وَلَاکِنْ لَا نَوُ اللَّهُ بِكْفرِهِمْ فَلَا يُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا یہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں کتاب کو حصہ دیا گیا تھا تورات دی گئی تھی بہتر ہوتا کہ وہ تورات سے نصیت حاصل کرتے لیکن وہ کیا کرتے ہیں گمراہی اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی راستہ بھٹک جاؤ یعنی یہودی اہل کتاب خود گمراہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو جائیں یہودیوں کی پوری زندگی اہد نبی میں یہی رہی ہے اور اب بھی پوری زندگی ان کی یہی ہے پوری تاریخ یہی ہے گمراہی میں پڑھے رہنا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب اکرام علم و غیب تو تھے نہیں کون کا ایسا دشمن ہے کیا سادش کر رہا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی یہودیوں کی یا کفار قریش کی سادشوں کی خبر نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ہی بھی بہتر جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو وہ کفار اللہ علیہ اور کافی ہے اللہ کا ولی ہونا کافی ہے اللہ کا مددگار ہونا تو کافی ہے اللہ کیلئے ولی ہونا کافی ہے اللہ کیلئے مددگار ہونا یعنی ولی اور کارشتاب ہونے میں اللہ کافی ہے مددگار ہونے میں اللہ کافی ہے آگے اہل کتاب کی بعض ناشاہشتہ حرکتوں کا ذکر کیا دا رہا ہے کہ یہودیوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں یعنی بات میں تحریف کرتے ہیں یہ اہل کتاب وہ نے تورات کے الفاظ میں بھی تحریف کی ہے اور مانا میں بھی تحریف کی ہے اہد نبی کو واقعہ ہے ان کی پڑھی لکھے تھے نہیں تو انہوں نے کہا دیکھئے اس میں رجم کا ذکر نہیں ہے تو کوئی اہل کتاب میں سے کوئی وہاں موجود تھا جو ان کی بدماشی جانتا تھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اگلی ہٹائے تو دیکھا جائے گا اس نے اگلی ہٹائی تو اس میں آیتِ رجم چھئی تورات میں تو اس طرح کی تحریفات وہ لوگ کرتے رہتے تھے تو یہودیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ بات میں اس کی جگہوں سے تحریف کرتے ہیں اور جب اللہ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم نے سنا زبان سے کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور دل میں کیا کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی یہ دونوں ظاہر کر کے نہیں کہتے تھے زبان سے کہتے تھے سمینا اور دل میں کہتے تھے آسائنا اور یہ بھی کہتے تھے تم سنو اس حال میں کہ تم کو نہ سنا جائے مطلب یہ کہ تم سنو مگر تمہاری باتیں نہ سنا جائے یہ بدوہ کا جملہ تھا اور ہماری ریایت کیجئے رائنا کہتے تھے زبانوں کو پیش دے کر کے زبانوں کو آئیٹ کر کے مطلب وہ زبانوں کو اس طرح آئیٹ کر کے پیش دے کر کے رائنا یعنی وہ رائنا کو رائینا بنا دیا کرتے تھے اور رائینا کا کیا معنی ہے ہماری چروہ اگر آئین کے زیر کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھ دیا جائے ہو جائے گا رائینا رائینا ہمارے چروہے یہ ان کی گستاخت اللہ کی ساتھ لائیم بیل سنتیم مطلب دین اور دین میں تانہ دینے کے لئے یعنی زبان کو ہیٹ کر اور دین میں تانہ دے کر تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کاش وہ لوگ کہتے سمینا واتانا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی اور اے نبی سنو ونظرنا اور ہماری حالت کو دیکھو یعنی یہ رائینا اور انظرنا تقریبا مترادث ہے بعض بات جگہ لیکن رائینا کی ادائیگی میں وہ لوگ بتتمیزی کرتے تھے اور زبان کو پیش دے کر کہتے تھے رائینا بن جاتا تھا انظرنا میں ان کو اس کا موقع نہیں ملے گا تو اللہ نے کہا کہ رائینا مت کہیں وہ لوگ انظرنا کہیں لکانا خیر اللہ یہ ان کے لئے بہتر ہو ہوگا وہ خوب درست ہوگا ولیکن لعنہم اللہ بکفرین لیکن اللہ نے ان کو ملعون قرار دیا ان کے کفر کی وجہ سے فلا یمون اللہ قلیلہ وہ بہت کم امان لاتے ہیں یہ لعنہم کے معنی ہوتے ہیں لعنہ یلعن لعنن یہ کسی پر لعنہم بھیجنا یعنی کسی کو رحمت سے دور قرار دینا جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا ملعون ہے رسول اللہ صلی اللہ کا ملعون ہے فرشتوں کا ملعون ہے کیا مطلب یعنی ان سب لوگوں نے اس کے لئے رحمت الہی سے دور رہنے کی بدوا کیے الانت کا منا ہے تو لیکن لعنہم اللہ بکفر فلا یمون اللہ قلیلہ تو وہ تھوڑا امان لاتے ہیں تو یہ مدنی زندگی میں جو یہودیوں کی سادشیں ان کی شرارتیں ان کی بتتمیزیاں تھیں اس کا ذکر قرآن کریم میں یہاں کیا گیا ہے اور آگے بھی اہل کتاب کو مخاطب کر کے بہت سی نصیتیں کی گئی ہیں انشاءاللہ بقیہ باتیں یا رکوع نمبر ساتھ کی کچھ آیات کا ترجمہ اس کی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی وَا خُدَ آمَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ